السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اچھا جی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے سابرا کی اور بڑی فنی ویڈیو تھی جس میں وہ اپنی یوٹیوب کی انکم دکھا رہی تھی اور اپنی آڈینس کو مزید بے وقوف بنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ انکم میرے کسی کام کی نہیں ہے اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ انکم اس کے کسی کام کی نہیں ہے یہ کس کے کام کی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور آج کی اسی ویڈیو میں سابرا نے اور بھی بہت سارے انکشافات کی ہیں بہت فنی اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ہزی آ رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سو باتوں کے وہ جواب دیکھی چلی جاتی ہے لیکن ہماری ایک بات کا وہ جواب نہ دیتی ہے اور نہ اس کے پاس جواب ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہیں ہم نے سابرا پہ ایسے ہی نہیں ویڈیو بنانا شروع کی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم ایسے کسی پہ بات نہیں کرتے جب تک کوئی بات نہ ہو اور سابرا کے ساتھ تو اتنا بڑا مسئلہ ہوا مطلب اس نے مسئلہ کیا ہوا اس نے خود کیا جو بھی کیا اس نے بغیر ڈیوارس لیے بغیر خلا لیے بغیر کسی اس نے تنصیخ کے اس نے نکاح پر نکاح کیا یہ اس کا مسئلہ ہے اور جتنے بھی ریاکشن چینل والے ہیں کسی کی بھی سابرا سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ اس کی ہمارے ساتھ ذاتی دشمنی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو سوالات ہیں ہم کوئی غلط بات اس سے نہیں پوچھ رہے جو حق سچ کی بات ہے جو سچائی ہم صرف وہی اس سے پوچھ رہے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس وہ اس نے آج کی ویڈیو میں مان لی ہے تو چلیں جی اب ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں سابرا نے کیا بتایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اسی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو میں پینٹنگ بنا رہی ہوں اس کو لائک کر دیں آپ میری ویڈیو کو لائک نہ کریں میری کسی بھی بات کو آپ لوگ لائک نہ کریں لیکن جو میں ویڈیو کے پیچھے محنت کر رہی ہوں اس کو تو اب لائک کر دیا کریں بڑی محنت کرتی ہوں اچھا جی میں بات کر رہی تھی کہ سابرا نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے حالانکہ جو اس نے کل بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن ابھی مناسب ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرے پاس سارا دن میں بیزی رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی بہرحال میں صرف اس کی آج والی ویڈیو پہ ہی بات کروں گی اور اس نے آج اپنی انکم دکھائی ہے یوٹیوب کی اور محترمہ کا کہنا تھا کہ ان پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے انسان کی اپنی زندگی میں ان پیسوں کی کوئی ویڈیو نہیں ہے انسان کی اپنی زندگی میں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان پیسوں کی کوئی ویڈیو نہیں ہے آپ کی زندگی میں ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے لیکن آپ نے جو ایک انکل مامو آپ نے پالا ہے اس کی زندگی میں ان پیسوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پیسوں کی کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ان پیسوں کی اہمیت ان پیسوں کی ویلیو جو ہے آپ ذرا اپنے مامو سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ ان پیسوں کی کیا ویلیو ہے ان پیسوں کی خاطر انہوں نے کتنے چینلز بنائے ان پیسوں کی خاطر وہ یوٹیوب پر کتنے عرصے سے خوار ہو رہے ہیں کتنے زلیل ہو رہے ہیں کتنی مشقت سے جو ہے نا انہوں نے بتا نہیں کتنے کتنے چینل انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں ان کی انکم انہوں نے ہڑپ کی ہے غریبوں کو دکھا دکھا کر آپ سب لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن پہلے جعوید ماموں کا یہی کام ہوتا تھا غریبوں کو دکھا 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 ابھی بھی کبھی کبھی اپنے ہلپنگ چینل جو ان کا ولوگنگ والا چینل ہے اس پہ یہی کام یہ کرتے ہیں غریبوں کو دکھا دکھا کر مطلب امیروں سے پیسے مانگتے ہیں امیروں سے رابطے کرتے ہیں پھر خاص طور پر یوکے والوں سے یہ انداد مانگتے ہیں اور پھر ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا اور دیا بھی جاتا ہے شوٹنگ کی حد تک دیا بھی جاتا ہے تو بعد میں لے لیا جاتا ہے اور ان سے بڑے بڑے چینل جتنے بھی ہیں ہیلپنگ کے نام پہ وہ سب اسی طرح کر رہے ہیں اور سب کے پروفز ہیں ہمارے پاس سب کے سب اسی طرح کرتے ہیں کہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پیسے لے لیتے ہیں یہ جو آج آپ کے مامو آپ کے ساتھ لمبی چوڑی تقریر میں ان سے پوچھیں کہ اگر ان پیسوں کی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو یہ ان پیسوں کی اتنا گر کیوں گئے ہیں اور یہ جو سابرا آج گیان باتتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے کہ واقعی میں انسان کی زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا رشتے بھی کوئی چیز ہے لیکن محترمہ آپ یہ بھول گئی ہیں کہ جو آپ گیان بانٹ رہی ہیں آپ نے اس کے بلکل برعکس کام کیے آپ نے برکل اڑٹ کام کیے رشتے تھے آپ کے پاس آپ کے والدین تھے آپ کے بھائی تھے آپ کی سسٹر تھی اور آپ کی پھوپو تھی ایک نہیں بلکہ میرے خیال سے آپ کی دو پھوپیاں ہیں آپ کے مامو تھے سب رشتے تھے آپ کے پاس لیکن آپ نے کس کو اہمیت دی یوٹیوب کے چینل کو پیسوں کو ان سب چیزوں کو آپ نے اہمیت دی اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں تو آپ نے سارے رشتے اپنی اولاد تک کو آپ نے قربان کی ہے ان پیسوں کی خاطر اور آپ آج بات کر رہی ہیں رشتے بھی کوئی چیز ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہے آج آپ یہ بات کر رہی ہیں اور آپ نے ایک بڑا ہی معصومانہ سوال کیا جو کہ مجھے سن کے کافی زیادہ ہسی بھی آ رہی تھی آپ لگوں کو کبھی آئے گی وہ پیسے دکھاتے ہوئے کہہ رہی ہیں دی محترمہ کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں کیا میں ان سے کوئی رشتہ خرید سکتی ہوں مجھے آج ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جو ہے نا ڈراما نگار یا کوئی فلم نگار جو مطلب رائٹر ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے نا میں کسی ایسے بندے کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں مطلب اتنے موٹے موٹے ڈائلوگ آپ بول رہی ہیں کہ کیا ان پیسوں سے میں کوئی رشتہ خرید سکتی ہوں تو محترمہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کوشش تو بہت کی ہے وکیل کو آپ نے پیسے تو بہت کھلائے ہیں خریدنے کی کوشش یہ بھی تو خریدنے کی کوشش ہی ہے نا وکیلوں کو پیسے دینا یہ بھی تو مطلب آپ رشتے خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ تو آپ کی اپنی سگی اولاد ہے جو آپ کو مو نہیں لگا رہی ورنہ تو کوشش تو آپ نے بہت کی ہے رشتوں کو خریدنے کی کوشش تو آپ کر رہی ہیں ان کے پاس آپ کپڑے تو بھیجتی ہیں ان کے پاس آپ پیسے تو بھیجتی ہیں لیکن وہ آپ کے موں پہ مارتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پیسے اپنے پاس رکھو اپنے گفٹ آپ اپنے پاس رکھو اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور مزے کی بات یہ کہ محترمہ کا کہنا تھا کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر اپنے سگی رشتوں کو چھوڑ رہے ہیں میرے خیال سے ان کا اشارہ اپنے بھائی کی طرف تھا کہ شاید وہ جو ہے نا سونیا لوگوں کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں یوٹیوب کا چینل شاید گروہ ہو جائے یا اس چکر میں جہاں تک میرا آئیڈیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے بھائی بلکل ٹھیک کرتے ہیں وہ غیرت مند بھائی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس کی بہن نے جو کام کیا ہے وہ انتہائی شرمناک کام کیا ہے پورے خاندان کو جو ہے اس عورت نے برواد کر کے رکھا ہے تو آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ بلکل صحیح سلوک کیا ہوئے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی واسع کر دوں کیونکہ جو عمران بھائی ہیں ان کا بھی ہیلپنگ والا چینل ہے سانیا فیملی ولوگ اس طرح کے کوئی ان کا ہیلپنگ کا چینل ہے تو میں ان کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتی میں ان کے خلاف ہی ہوں اور میں ان کے خلاف ہی ویڈیوز بناتی رہوں گی جتنے بھی ہیلپنگ چینل ہیں کوئی ایک بھی ایسا چینل نہیں ہے جس کی میں کہوں کہ یہ جو ہے بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ان کی آپ لوگ سپورٹ کریں اور ان کو دیکھیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان کے خلاف میں ہمیشہ سے ویڈیوز بناتی رہی ہوں اور بناتی رہوں گی لیکن اس معاملے میں جو انہوں نے سابرہ کے ساتھ سلوک کیا ہوئے اس کی میں سپورٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوئے وہ قیرت مند بھائی ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ اپنی بہن سے انہوں نے سارے رشتے سارے ناتے ختم کی ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہی تھی کہ یہ جو چینلز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جتنا بھی مطلب ہمارا خاندان ہے سب کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں اور اس طرح کی آپ باتیں کر رہی تھی تو آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں یہ چینلز کی وجہ سے نہیں ہوئی یہ جو آپ نے جو کچھ کی ہے ایک تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور دوسرا جو ہیلپ کے نام پہ پیسے آتے ہیں پھر اس پہ آپ لوگ ایک دوسرے کے پول کھولتے ہیں تو یہ بات ہے یہ دو وجہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو فیملی ہے آپ کی جو برادری ہے اس میں یہ فساد ہوتے ہیں سب کی دو وجہات ہیں کیونکہ پیسوں کے لیے آپ لوگ سب اتنا گر چکے ہیں ایک تو یہ جاوید انکل ان سے بڑا مطلب پیسوں کا پجاری تو کوئی پورے جلہ آرائیں تھوں کیا میں کہتے ہوں پورے بہاولپور میں بھی نہیں ہوگا جتنا بڑا یہ پیسوں کا پجاری ہے مطلب اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا ہوئے ہیں کہ میری سرکار جو ہے آپ جو حکم کریں گی میں آپ کا غلام ہو اور میں آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں اس حد تک یہ گرے ہوئے ہیں تو میں تو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ جاوید انکل صرف آپ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ اپنے والد صاحب کو بھی کہیں اپنی والدہ کو بھی کہیں کہ وہ بھی اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں یہ نہ ہو کہ آپ کی جو وائف ہے آپ کی پیاری لادلی وائف یہ آپ سے نراز ہو جائے اور پیسوں میں تھوڑی سی پھر کمی آنا شروع ہو جائے پندرہ ڈالر کی گالیوں میں پھر تعداد میں کمی نہ ہو جائے تو آپ اس کو منع کے رکھیں اپنے والدین کو بھی بولیں کہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھیں آپ اپنی بہنوں کو بھی بولیں کہ وہ بھی ان کے قدموں میں بیٹھیں جتنی بھی سیوہ آپ ان کی کر سکتے کریں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے ابھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے ابھی آپ کا گھر بن رہا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے گاڑی لینی ہے بہت کام ابھی باقی ہے برحال آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ ایموشنل کرنے کی کوشش کی ہے سابرہ نے ویڈیو میں مطلب اپنے بھائی کی طرف شاید اس نے کوئی پیغام بھیجا ہے کہ مطلب جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کوئی قدر نہیں ہوتی تو جب پھر مر جاتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت ہوتی اور یہ ساری چیزیں تو باجی آپی آنٹی چاچی مامی آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے تھیں پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں اس برادری میں رہتے ہوئے مطلب آپ اسی برادری سے کہ آدمی کے ساتھ مامو کے ساتھ میرا بھاگ رہی تھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہوں میرے جانے کے بعد کیا ہوگا میری فیملی کا کیا بنے گا میرے جو مامو سے مراد میرے مطلب سابرہ کی جسے کے مامو ہیں ان کا رویہ کیسا ہوگا اپنی بہن کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں بھی اس کو سوچنی چاہیے تھیں پہلے اور اب رییکشن چینل والوں پر بات کر کے اور ان کے خلاف اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں ویسے میں نے آپ لوگوں کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں انہوں نے یہ واضح کر کے کہہ دیا کہ ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارا نکاح ہے انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں واضح کر کے بتا دیئے بھئی کیوں نہیں ثابت کر سکتے اگر ہوتا نکاحا تو آپ لوگ ثابت کر سکتے تھے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے نکاح کے ثبوت ہیں اس طرح ہمارا نکاح ہوا تھا اتنے دن سابرہ نے عدد گزاری تھی آپ کیوں نہیں ثابت کر سکتے آپ کے پاس تو پروف ہونے چاہیے آپ کے پاس تو اتنی ساری کیونکہ آپ تو ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے تو آپ کے پاس تو ویڈیوز ہونی چاہیے آپ کے پاس تو بہت سارے پروف ہونے چاہیے لیکن آپ کیوں نہیں ثابت کر سکتے یہ اس بات کا آپ جواب دیں کہ آپ پروف کیوں نہیں کر سکتے آپ ثابت کیوں نہیں کر سکتے باقی ساری فضول باتیں ہی تھیں جو کہ میری سمجھ میں بارحل نہیں آئی آپ نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کر رہی ہوں جو کہ ہمیں شاید نظر نہیں آرہا ہمیں صرف وہی نظر آرہا ہے جو آپ جاوید انکل کے لئے کر رہی ہیں باقی بچوں کے لئے صرف آپ عدالتوں کے چکر ہی کاٹ رہی ہیں اور یہ آپ نے میرے خیال سے آگے بھی کاٹتے ہی رہنا ہے کیونکہ بچے آپ کو ملنے نہیں والے کیونکہ کام آپ نے اتنے بڑے بڑے کی ہے کارنامے آپ کے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں تو اس وجہ سے بچے آپ کو ملنے نہیں والے باقی نکاح تو آپ اپنی آڈینس کے سامنے نہیں پیش کر سکتی حالانکہ ہم تو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں تو آپ کی ہر ایک ویڈیو کا پتہ ہے لیکن آپ نہیں پروف کر سکتی نکاح تو باقی عدالت میں آپ کیا ثابت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر بچے آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے تو اس کے علاوہ باقی ساری فضول باتیں ہی تھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کسی پھر بات ہوگی تو تب تک کیلئی اجازت دیچوا 독ر ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھیamat شنم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پھر بات کرتے ہیں تب تک کیلئی اجازت دیچوا کرے ہیں Egypt اللہ حافظ